چوٹ لگ جانے گر جانے کے واقعات روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہیں اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی جب کسی بچے کو گر جائے چوٹ لگ جائے کوئی کٹ جائے تو والدین یہ گھر کے بڑے کہتے ہیں کہ چلو جا کے اس کو فوراں ٹیٹنس کا انجیکشن لگوا دو تو یہ ایک عام اویرنس تو ہے لوگوں میں موجود لیکن آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ ٹیٹنس ہوتی کیا ہے اور اس کا انجیکشن کیوں لگواتے ہیں اس کی انجیکشن لگوانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے تو یہ ٹیٹنس کی بیماری جو ہے تشنج کی بیماری کہلاتی ہے یہ دنیا میں بہت کامن بیماری ہے اور کامن اس لحاظ سے کہ اس کے جراسی مٹی کے اندر پائے جاتے ہیں اور گندگی کے اندر پائے جاتے ہیں اب کسی کو کوئی چوٹ لگے جسم پہ خراش آجائے اس کے اوپر مٹی لگ جائے یا لوہے سے کٹ جائے جس کے اوپر زنگ لگاوا ہو یا شیشے سے کٹ جائے اور زخم کھلاوا ہو اور اس زخم کے اوپر کوئی گندگی لگ جائے تو یہ ٹیٹنس کے جراسیم جو ہیں وہ اس مٹی سے یا زنگ سے یا اس لکڑی سے یا لوہے سے یا کیل سے یا زمین سے یہ نکل کے باڈی کے اندر چلے جاتے ہیں اور یہ جراسیم جو ہیں وہ باڈی کے اسکن سے اندر جاتے ہیں اور اندر جا کے نرز کے اندر چلے جاتے ہیں اور جب وہ اس نرز کے اندر چلے جاتے ہیں تو یہ بیماری ہو جاتی ہے جس کو ہم تیٹرنس کی بیماری کہتے ہیں تشنج کی بیماری کہتے ہیں یہ ایک لحاظ سے خطرناک بیماری ہے کیونکہ جن لوگوں کو ہو جاتی ہے ان کی کافی بڑی تعدادیں جو اس کو سروائیو نہیں کر پاتی ہیں کیونکہ ایسے مریض کو آپ کو ہسپٹل میں رکھنا پڑتا ہے اس کو وینٹی لیٹر کے اوپر رکھنا پڑتا ہے یہ مریض خود اپنی سانسیں نہیں لے سکتے ہیں یہ مریض جو ہے نا ان کو بعض اخوات ایک ہفتہ دو ہفتہ تین ہفتہ یا مہینہ وینٹی لیٹر پہ ہسپٹال میں گزارنے پڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے بچنے کے چانسز ہو جاتے ہیں کیونکہ بیماری کے اثر دو تین ہفتے ایک ڈیڑھ مہینے میں ختم ہو جاتا ہے لیکن اس بیماری کا جو سب سے موثر علاج ہے وہ اس کی پریونشن اس کا بچاؤ ہے کہ اس سے کسی طرح بچا جائے پاکستان میں کچھ عرصے پہلے کے عداد شمار ہیں جس کے مطابق تقریبا پاکستان میں کوئی چھ سات سال پہلے جب اس کے عداد شمار آئے تھے تو پتہ یہ چلا تھا کہ پاکستان میں تقریبا چار لاکھ افراد ہیں جو ٹیٹنس کا شکار ہوئے تھے ان چار لاکھ میں سے دو لاکھ نیو نیٹس تھے یا بچے تھے اسی لئے اس وقت دنیا میں ٹیٹنس کے علاج پہ سب سے توجہ جو ہے وہ بچوں میں نوزائیدہ بچوں میں ٹیٹنس کی ٹریٹمنٹ پہ دی جاتی ہے اور اس کا علاج بہت آسان ہے کہ پریگننسی کے دوران جو حاملہ عورت ہے اس کو تین انجیکشن لگا دی جاتے ہیں جو ٹیٹنس کے انجیکشن ہوتے ہیں جو بلکل سیف ہوتے ہیں پریگننسی میں اس کے نتیجے میں جو پیدا ہونے والے بچے ہیں ان میں ٹیٹنس کی بیماری بلکل ختم ہو جاتی ہے تو دنیا بھر میں تو سمجھنے ٹیٹنس کی بیماری ریڈیکیٹ ہو گئی ہے آپ کو کروڑوں کی آبادی والے ملک میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ملے گا جس کو ٹیٹنس کی بیماری ہوئی ہے لیکن پاکستان میں ابھی بھی بہت سارے بچے ہیں جو ٹیٹنس کا شکار ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں خاص طور پر وہ ڈیلیوریز جو گھر کے اوپر ہوں اس میں ایس اپٹیک ٹیکنیکس نہیں ہوتی تو اس کے نتیجے میں ٹیٹنس ہو جاتا ہے بچوں کو یا پھر اگر کوئی ایسی ماں ہیں جن کو پرگننسی کے دوران انجیکشن نہیں لگے ان کے بچوں میں ٹیٹنس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یہ ذہر میں رکھیں کہ ٹیٹنس اگر ہو گئی تو ڈیتھ ریٹ کافی ہائی ہے پچیس تیس فیصد بچے یا زیادہ ایون تعداد میں مر جاتے ہیں اس بیماری کی وجہ سے اور اگر انجیکشن لگا لیے پرگننسی کے دوران تو پھر یہ ٹیٹنس کی بیماری ہوگی نہیں اور اگر خدا نہ خاصتہ ہو بھی جائے تو اس کا علاج موجود ہے اب یہ جو ٹیٹنس کا انجیکشن نہیں یہ کیا ہے ٹیٹنس ویسے تو بنیادی ویکسینیشن میں شامل ہے پاکستان کے اندر جو ایمیونیزیشن پروگرام ہے اس میں ڈی پی ٹی کی ویکسین ہے جس میں ٹیٹنس بھی ہوتا ہے تمام بچے کو ایک سال کی عمر میں ٹیٹنس کی ویکسین لگا دی جاتی ہے اب اس کے بعد ٹیٹنس کے بچاؤں کی صلاحیت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے لیکن یہ جو ٹیٹنس کی ویکسین یہ صرف دس سال کے لیے افیکٹیو ہوتی ہے تو ہر دس سال میں ایک بوسٹر ڈوزٹ آئیے ہوتا ہے تو جو اگر کوئی فرض لگوا لے تو پھر اس کو ٹیٹنس سے مدافعت حاصل ہو جاتی ہے دوسری صورت یہ ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ کبھی چوٹ لگ جائے تو اس وقت جا کے ٹیٹنس کی ویکسین لگوا لی جائے تو اس صورت میں بھی آئندہ دس سال کے لیے بچت ہو جاتی ہے تو ایک تو یہ ہے ٹیٹنس کی ویکسین جس کو ہم ٹیٹنس ٹاکسائیڈ کہتے ہیں اس کی قیمت زیادہ نہیں ہے یہ میں خیال ساٹھ ستر سو روپے کی ویکسین آتی ہے اور ایک دفعہ لگوا لی جائے تو دس سال کے لیے پروٹیکشن ہو جاتی ہے بہت اچھی پروٹیکشن ایسے کبھی چوٹ لگ جائے تو لگوا لیں یا ویسے بھی اگر کسی کو اپنے ایمینائزیشن کے شدول پتا ہے تو اس کے مطابق لگوا لیں تو اس سے بچاؤ کیا جا سکتا ہے اور دوسری ایک اور چیز ہے جو ٹیٹنس ایمیونو گلوبلن کہلاتی ہے اگر کسی کو وونڈ ایسا ہو جو گندہ ہو اور جس میں مٹی ہو اور لگ رہا ہو کہ اس میں ٹیٹنس کے جراسیم اندر جا سکتے ہیں تو اس کے اندر ایک اور دوائی آتی ہے جو ٹیٹنس ایمیونو گلوبلن کہلاتی ہے جو صرف ایمرجنسی رومز وغیر میں ایویلیبل ہوتی ہے کہ یہ کو روکنے کے لیے اگر لگا دی جائے وہ ٹیٹنس ایمیونو گلوبلن تو اس سے وہ جو جراسیم ہیں وہ اندر نرف تک نہیں جا پاتے بلکہ وہ بہاری رکھ کے ختم ہو جاتے ہیں تو اس لیے ٹیٹنس ایک ایسی بیماری ہے جو تقریباً مغربی ممالک سے بڑی حد تک ختم ہو گئی ہے اور دنیا کے ابھی چند ملکوں میں رہ گئی ہے اور اس کی وجہ بھی ویکسینیشن کا پروپر نہ ہونا ہے تو ہمارے ملک کے اندر ہی جو دو طرح کی ٹیٹنس ہیں ایک بڑوں کی ٹیٹنس اور ایک بچوں کی ٹیٹنس بچوں کی ٹیٹنس بھی مکمل طور پر ختم کی جا سکتی ہے اگر ہم پریگننسی کے اندر جو شیڈول ایمیونائزیشن ہے وہ پاکستان میں کرنے میں کامیاب ہو جائے شاید پاکستان میں پچاس پچپن ازلہ میں تو یہ کام ہو رہا ہے لیکن سو سیادہ ازلہ ہیں پاکستان میں تمام ازلہ میں یہ کام نہیں ہو رہا ہے اور دوسری بات یہ کہ جو بڑے ہیں ان کو بھی اگر ٹیٹنس کا بوسٹر ڈوز لگ جائے یا کبھی چوٹ لگے تو ٹیٹنس کا انجیکشن لگ جائے تو اس کے نتیجے میں ان کو اس سے کافی پریونٹ کیا جا سکتا ہے اور آخری بات یہ کہ اگر خدا نہ خاصتہ کسی کو ٹیٹنس کی بیماری ہو جائے اس کی علامتیں ڈیولپ ہو جائیں اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں کہ اس کی علامتوں میں پٹھے اکڑنے لگتے ہیں تو مو کے پٹھے اکڑنے لگتے ہیں پھیپڑے کے پٹھے اکڑنے لگتے ہیں گردن کے کمر کے تو جسم کے اندر اسپازم ہونے لگتے ہیں مو بند ہو جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں لوگ جاؤ کہ مریض اپنا مو نہیں کھول سکتا اس کا مو اس طرح بند ہے کہ وہ کھول ہی نہیں رہے موز کا تو یہ اس کی علامتیں ہیں کہ کسی کو اس طرح کی علامتیں ڈیولپ ہوں تو اس کا مطلب یہ سمجھنا چاہیے کہ تشنج کی بیماری اس کو ہو گئی ہے ایسے مریض کو پھر فوری طور پر ہسپیٹل لے جانا چاہیے ہسپیٹلائز کرنا چاہیے اس کو ٹریٹمنٹ اس کی دینی چاہیے اگر ضرورت ہو تو وینٹری لیٹر پر رکھنا چاہیے تو یہ مریض تقریباً بچ جاتے ہیں ہنڈر پرسنٹ لوگ جنہیں اس میں سروائیف کر جاتے ہیں اگر ان کو پروپر اس کا علاج مل جائے لیکن سارا اس وقت جو فوکس ہے ڈبلو ایچو کا ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن کا اور جتنی ایجنسیز کام کر رہی ہیں ٹیٹنس سے بچاؤ کے لیے ہمارا سارا فوکس اس بات کے اوپر ہے کہ لوگ اس کی پریونشن پر توجہ دے کیونکہ پریونشن اس کی آسان ہے ایک انجیکشن ہے جس سے ایک اچھے خاصی ایمیونٹی حاصل ہو جاتی ہے اس لیے ٹیٹنس کی ویکسین اگر آپ نے کبھی نہیں کرائی ہے تو اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرائی ہے آپ کے گھر میں اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جن کی ویکسینیشن نہیں ہوئی ہے تو ایک بار کم اسکم ان کی ویکسینیشن کرا لیجئے تاکہ جس کے نتیجے میں اس ٹیٹنس سے بچاؤ کیا جا سکے اور دوسرے نمبر پہ اگر کوئی پریگننٹ خاتون ہے تو وہ اس بات کو میک شیور کریں کہ ان کو ٹیٹنس کی ویکسینیشن کا پورا کورس مل جائے جس کے نتیجے میں آئندہ آنے والی جو بچے ہیں نسلیں ان کے اندر اس ٹیٹنس کی بیماری کو ہم بچا سکے موسیقی موسیقی